اگر افواہ پھیلنے لگے اگر نہ کیول بری بات ہے بلکہ اس کے گمبھیر پرنام بھی ہو سکتے ہیں ایسے میں فیکٹ چیک ضروری ہے جو ہم کرتے ہیں آپ کے لئے اور آپ کو بتاتے ہیں پورا سچ تو سب سے پہلے نظر ان خبروں پر جن کا آج ہم فیکٹ چیک کرنے والے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کی ہم پرتال کریں گے جس کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چندریان ٹھیکی سفر لینڈنگ کے بعد اسرو چیف سنگ کاریلے پہنچے ناکپور میں اور ان کا وہاں پر سواگت کیا گیا اس کی سچائی کیا ہے یہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اب دوسری تصویر کونسی ہے اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں چاند پر پر جن روور نے نشان بنائے ہیں یہ سب جانتے ہیں ایک تصویر اس کو لے کر وائرل ہو رہی ہے لیکن کیا یہ تصویر سچی ہے وہی تصویر ہے جو پر جن روور کے نشان والی ہے یا پھر کچھ کھیل ہوا ہے اس کی بھی آج پرتال ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا اے سفر انترکش میں بھارت لگاتار کامیابی کی نئی نئی عبارتیں لکھ رہا ہے اور اسی کامیابی کی ایک کڑی چندریان مشن کی سفل لینڈنگ بھی ہے چندریان 3 نے سفل لینڈنگ کی تو پوری دنیا میں بھارت کا ڈنکہ بج گیا اب اس مشن کو لے کر تمام ترے کی تصویریں تمام ترے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ان میں کچھ میں حقیقت ہے تو کچھ میں فسانے بھی چھپے ہوئے ہیں ایک ویڈیو اسرو چیف سے جڑا ہوا ہے اور اس کے ذریعے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ سفل لینڈنگ کے بعد اسرو چیف کا ناکپور کے رسس کاریالے میں سواگت کیا گیا اب اس میں سچائی کتنی ہے اور اس میں مسالہ کتنا ہے اس کی ہم نے پرتال کی اور پوری تصویر اب آپ کے سامنے صاف ہو جائے گی سرپ دیش ہی نہیں دنیا میں بھارت کے مونمیشن کی سفلتہ کی چرچے ہیں اس کو لیکر کئی طرح کا دعویٰ، تصویریں اور ویڈیو توشل میڈیا پر وائرل ہیں ایسا ہی ایک ویڈیو توشل میڈیا پر آج کل سرخیوں میں ہے اس ویڈیو کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چندرین 3 کی سفلتہ کے بعد اسرو چیف ایس سومرات رسس کاریالے پہنچے جہاں ان کا سمبان کیا گیا وائرل ہو رہے اس ویڈیو میں ایک شخص اسرو چیف سومرات کو شول پہنا کر سمبان کر رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ ٹیکسٹ اٹیچ کیا گیا ہے جس پر لکھا گیا ہے کہ اسرو چیف سومرات جی راشتری اسم سفلتہ سنکاریالے بینگلور میں جیما بھارتی اس کے علاوہ ایک یوزر نے ویڈیو کے ساتھ کیپشن بھی لکھا ہے جس پر یوزرز ترہ ترہ کے کمنٹس کر رہے ہیں آر ایس ایس میں اسرو چیف کے پہنچنے کی خور واقعی چوکانے والے ہیں کیونکہ اکثر آر ایس ایس کو لے کر بھی بکشی پارٹیاں سوال کھڑے کرتی رہتی ہیں ایسے میں اسرو چیف اسو منات کا آر ایس ایس دفتر پہنچنا سندہ ہی پیدا کرتا ہے اس لئے اس ویڈیو کی سچائے کی پرطال ضروری ہو گئی ہے چندریان تری کی سفل لینڈنگ کی خوشی ہر بھارت واسی کو ہے اور یہ خوشی اب تک لوگوں کے چہروں پر برقرار ہے بھلے ہی کافی دن گزر چکے ہیں اور روور اپنا کام کر رہا ہے لیکن ایک کے بعد ایک تصویریں اس مشن سے جڑی ہوئی اس مشن کے جو کرتا دھرتا ہے ان سے جڑی ہوئی لگاتار سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں اور ان تصویروں کے ذریعے تمام طرح کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں ایسی ہی ایک تصویر اسرو چیف کی بھی ان دنوں وائرل ہو رہی ہے اور اس تصویر کے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رسس کاریال ناکپور میں ان کا سواگت کیا گیا چندریان مشن کی سفل لینڈنگ کے بعد جب یہ تصویر ہمارے سامنے آئی تو ہمارا ما تھا تھوڑا سا تھنکا اور ما تھا جو تھنکنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسی کوئی تصویر چندریان ٹھری کی سفل لینڈنگ کے بعد میڈیا میں خبروں میں کہیں بھی نہیں آئی تھی کیونکہ اگر اسرو چیف ناکپور جاتے ہیں رسس کاریال جاتے ہیں تو بڑی خبر یہ بنتی لیکن ایسی کوئی خبر ہم نے نہیں پڑھی ایسی کوئی تصویر ہم نے نہیں دیکھی ایسا کوئی ویڈیو ہم نے نہیں دیکھا لہٰذا اس تصویر کو لے کر ہمارے مند میں سنشے پیدا ہوا ہے اس تصویر کے ساتھ یہ کیپشن بھی وائرل کیا گیا اور اس سنشے کو ہم نے دور کرنے کے لیے اس کا فیکٹ چیک کرنے کی ٹھانی تو وہ کون سے سوال تھے جس کے ذریعے ہماری پرتال آگے بڑھی اسی پر نظر ویڈیو کا چندریان ٹھری کی سفلتہ سے کوئی سممند ہے جیسا کی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سفل لینڈنگ کے بعد ان کا سواغت رسس کاریالے میں کیا گیا کہیں ویڈیو سے بھرم پھیلانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی تو اس ویڈیو کی سچائی کا پتہ لگانے کا بیڑا ہم نے اٹھایا اور سچ جب سامنے آیا تو حیران کرنے والا تھا اس رو چیف کے بینگلورو کے رسس آفیس میں پہنچنا اور ان کا سمبان ہونے والے ویڈیو کی تحقیقات کے لیے ہم نے سب سے پہلے ویڈیو کو کی فریمز میں توڑا اور تحقیقات شروع کی گوگل پر ریور سرچ کرنے پر ہمیں یہ ویڈیو انسٹرگرام پر ملا اس ویڈیو کے کیپشن میں یہ جانکاری دی گئی تھی کہ راشتری اسوام سیوک سنکے ترکاریوہ حدرت ترے ہوس بولے جی نے راشتری تھان پاریشت چامراج پیٹے بینگلورو میں چندریان 3 کا سفلتہ پوروک نترتو کرنے پر اس رو ادھیکش ڈاکٹر ایس سومنات جی کو پتھائے تھی اس سے یہ بات تو ساف ہو جاتی ہے کہ یہ ویڈیو چندریان کی چاند پر لینڈنگ سے کاریب ایک مہینہ پورانا ہے اور تحقیقات کرنے پر ہمیں یہ ویڈیو فیس بک پر بھی ملا یہ ویڈیو جس فیس بک پیچ پر بوسٹ کیا گیا تھا اس کا نام ہے وشو سمباد کیندر بھارت یہ سنسطھا رسس کی میڈیا کا کام کاش دیکھتا ہے یہ ویڈیو 19 جولائی کو شیئر کیا گیا تھا اور اس کے کیپشن میں لکھا گیا ہے کہ رسس سرکاریوہ دتتری ہوس بولے نے اسرو چیئرمن سومنات کو چندریانتری مشن لیڈ کرنے کے لئے سمبادت کیا ہے ساتھ یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ یہ کارکرم راشتو تھان پریشت میں ہوا تھا جو بینگلورو میں ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ ویڈیو توشل میڈیا کے کئی پلٹفارمز پر بھی ملا ان سب میں کہیں یہ نہیں ملا کہ اسرو چیف کا سمبان رسس کے آفیس میں کیا گیا تھا اس طرح سے اسرو چیف سومنات کی رسس آفیس جانے کی بات پوری طرح جھوٹ ہے پرتال میں یہ جانکاری بھی سامنے آئے کہ وائرل ویڈیو ایک پرانی کارکرم کا ہے جب سومنات نے تپس پروجیکٹ کرنے ترتو کر رہے لوگوں سے ملاقات کی تھی راشتو تھانہ پریشت نے سال دوہزار بارہ میں تپس پروجیکٹ کی شروعات کی تھی اس کے ذریعے کارناتہ کے ونجد گرامر شرطوں کے وی پیل شاتروں کو آئی ایٹی پر اکشاؤں کے لئے مفت کوچنگ دے جاتی ہے ہماری پرتال میں یہ صاف ہو گیا کس روچیر ایس اومنات نہ تو آر ایس ایس مکھیا لے گئے تھے اور نہ ہی وائرل ویڈیو کا چندریانتری کی سفل تازے کوئی لی نہ دینا ہے کیونکہ یہ ویڈیو کافی پرانا ہے سنجنہ سکسینہ کے ساتھ ٹیم فیکٹ شیکٹ چندریانتری کی سفل لینڈنگ کے بعد ہمارا جو لینڈر ہے یعنی کہ وکرم اور ہمارا روور یعنی کہ پرگیان دونوں پورے طریقے سے پورے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کی تصویریں بھی کھیچ رہے ہیں وہ تصویریں ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں اس طرح ان تصویروں کو جاری بھی کر رہا ہے اور پرگیان روور لگاتار چندرمہ کی سطح پر الگ الگ ایکسپریمنٹس کر رہا ہے اب سفل تاکہ یہ جو پورا کا پورا قصہ کہانی ہے اس کو لے کر سوشل میڈیا پر بھی تمام لوگ اپنے اپنے طریقے سے تصویروں کو ویڈیو کو وائرل کر کے ان پر تمام طرح کے دعوے کر رہے ہیں ایسی ایک تصویر وائرل ان دنوں ہو رہی ہے اور وہ تصویر کے اندر دکھایا گیا ہے کہ روور نے چاند کی سطح پر نشان بنایا ہے اشوکستم کا نشان بنایا ہے اس لوگوں کا نشان بنایا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی ہی یہ تصویر سچی ہے یا پھر تقنیق کی تقنیق کے ذریعے اس تصویر کو کریئٹ کیا گیا ہے تو ہم نے اس کی پڑتاو کی ہے اب آپ کے سامنے سچا ہی آئے گی 23 اگست کو چندریان فریقہ لینڈر وکرم چاند کی سطح پر لینڈ کٹ چکا ہے اور اس کا روور پرگیان لینڈر سے نکل کر چاند پر چہل قدمی کرنے لگا ہے وہ لگتار ڈیٹا تصویر اور ویڈیو اس رو تک پہنچا رہا ہے ایسے میں سوشل میڈیا پر ایک تصویر تیجی سے وارل ہو رہی ہے جس میں دیکھ رہا ہے کہ کسی خردری سلیٹی رنگ کی سطح پر اشوکستم باورسرو کے لوگوں کا نشان روور بنا رہا ہے فوٹو کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چندریاں تری کے روور نے چاند پر اشوکستم اور اس رو کے لوگوں کی چھوی انکیت کرتی ہے اور یہ اسی کی تصویر ہے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چندروا پر ہوا نہ ہونے کے کارت یہ نشان ہمیشہ کے لیے وہاں بنے رہیں گے سوشل میڈیا پر اس تصویر کو دیکھ کر یوجر شیئر اور لائک کے ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کر رہے ہیں لیکن اس رو نے بھی روور کے چاند کی سطح پر گھوگنے کی کئی تصویریں اور ویڈیو جاری کی ہے جو اس تصویر سے بلکل بھی ملتی جلتی نہیں ہے ایسے میں اس تصویر کو لے کر سندے ہونا لاجمی ہے سپر لینڈنگ کے بعد سے ہی چندریان مشن کو لے کر جو جگیاسہ لوگوں کے مند میں ہیں ان سے جڑی تصویریں ان جگیاسہوں کو شانت کرنے والی تصویریں لگاتار اس رو جاری کر رہا ہے لوگ کے مند میں جگیاسہ یہ ہے کہ وہاں پر پرگیان روور کیسے کام کر رہا ہے کون کون سے پریکشن کر رہا ہے کیا کیا ڈیٹا اس نے اب تک اکھٹا کیا ہے تمام جانکاریاں اس رو لگاتار اپنے سوشل میڈیا ہینڈل کے ذریعے لوگوں کے بیچ پہنچا رہا ہے لیکن اس بیچ سوشل میڈیا کے کھلاڑی بھی اکٹیو ہو چکے ہیں اور تمام طرح کی تصویریں انہوں نے بھی تیار کی ہیں اور ان کو بارل کیا جا رہا ہے ایسی ایک تصویر جب ہمارے سامنے آئی تو اس نے بھی ہمیں حیرانی میں ڈال دیا یہ تصویر آپ کی پاس بھی آئی ہوگی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اشوک ستم بنا ہوا ہے اسرو کا لوگو بنا ہوا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پرگیان کے جو ٹائرز ہیں ان کے ذریعے یہ تصویر بنی ہے یہ چھاپ چھوٹی ہے چندرمہ کی سطح پر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اسرو نے ہی بتایا تھا کہ جو ٹائرز ہیں ان کے ذریعے چندرمہ کی سطح پر اسرو کا نشان بھی بنے گا اور اشوک ستم کا نشان بھی وہاں پر بنے گا لیکن یہ اسی کی تصویر ہے یہ بڑا سوال ہے یہ جب تصویر سامنے آئے اور وارل تصویر یہ لگاتار سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سرکولیٹ ہو رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے تصویر جب سامنے آئی تو ہم تھوڑا سا حیران ہوئے کیونکہ ایسی کوئی تصویر اسرو کے کسی سوشل میڈیا ہینڈل سے جاری نہیں کی گئی تھی تو ہمارے مند میں سنشے پیدا ہوا اور ہمیں لگا کہ کسی کھلاری نے جو تقنیق کا اچھا جانکار ہے اس نے کچھ کھیل تو نہیں کیا یہ سوال ہمارے مند میں آیا تو ہم نے اس تصویر کی پڑتال کرنے کی تھانی پڑتال کے سوال اب آپ کے سامنے ہیں چاند کی سطح پر روور اشوک سم اور اسرو کا نشان چھوڑ رہا ہے جس روپ میں اسے دکھایا جا رہا ہے کہ ایسی روپ میں چھوڑ رہا ہے یہ بڑا سوال تھا اس کی پڑتال کرنا روور کی نشان چھوڑنے اور وائلل تصویر کا نشان ایک جیسا ہے کیا نشان تو روور چھوڑ رہا ہے لیکن وہ نشان جو روور اصریت میں بنا رہا ہے یہ تصویر جو وائلل کی جاری ہے کیا ان میں کوئی سمانتہ ہے تو دونوں پہلوں کی پڑتال ہمیں کرنی تھی ہم نے اپنی پڑتال کو آگے بڑھایا اور پورا سچ سامنے آگیا لائنڈ آماری خوری طرح دے سیفلی اور صاف پر چندرمہ کی سطح پر لائنڈ ہو چکا ہے چاند کی سطح پر روور کے موف کرنے کے بعد اشک اسطم اور اسرو کے لوگوں کی تصویر انکیت ہونے کی وائلل تصویر کی پڑتال کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے گوگل ریورس سرچ شروع کیا تو یہ تصویر ہمیں کئی سوشل میڈیا سائٹس پر مل گئی انہی میں سے ایک پوشٹ میں ہمیں یہ تصویر ملی جو 23 اگست کو شیئر کی گئی تھی اس پوشٹ میں وائلل فوٹو کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک اینیمیٹڈ تصویر ہے جس میں چندریان 3 کے روور کی چہل کرنے کے درشاہیا گیا ہے فوٹو کی نچھلے بھال میں کرشنانشو گرگ نام کا ایک وارٹر مارک بھی دیکھا جا سکتا ہے ہمیں کلو ملا تو ہم نے اپنے پڑتال اور تیج کی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ فوٹو اسرو کی ویڈیو سے پریریت ہو کر ایڈ آف فوٹو شاپ سافٹیئر کی مدد سے بنائی گئی ہے اس کے علاوہ ہم نے اسرو کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ کو بھی چیک کیا تو ہمیں ایک پوشٹ ملا جس میں اسرو نے روور کو لینڈر سے باہر جاتے ہوئے دکھایا ہے اس ویڈیو میں یہ دکھ رہا ہے کہ روور جہاں جہاں سے گجر رہا ہے وہاں پر کچھ نشان بن رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اسرو کی سائب پر پانچ اگست کو پوشٹ کیا گیا ایک اینیمیٹڈ ویڈیو بھی ملا جس میں چار منٹ دس سیکنڈ پر روور کو نشان بناتے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس میں روور کے پہیے ایک طرف اشوک اسطم اور دوسری طرف اسرو کے لوگوں کا نشان بنا رہے ہیں جبکہ وارت تصویر میں دونوں پہیوں کی بیچ اشوک اسطم اور اسرو کے لوگوں کا نشان بن رہا ہے اس کی تصدیق کئی میڈیا ویب سائٹ نے بھی کی ہے چاند کی سطح پر اسرو اور اشوک اسطم کے نشان بھارت کی چندرمہ پر موجودگی کا پرتیق ہوں گے ہواں نہ ہونے کی وجہ سے یہ نشان چاند کی سطح پر لاکہ سال تک بنے رہیں گے 20 جولائی 1979 کو نیل آنشٹرانگ چاند پر قدم رکھنے والا پہلے انسان تھے ان کے قدم رکھنے کے بعد چاند کی سطح پر جو فوٹ پرنٹ بنا تھا وہ فوٹ پرنٹ بھی لاکھوں سال تک رہے گا اور چاند پر انسان کی موجودگی کا گواہ لاکھوں سال تک بنا رہے گا کیونکہ چندرمہ پر وائیو منڈل نہیں ہے ہماری پرتال میں یہ نکل کر سامنے آیا تھی پرگیان روور چندرمہ کی سطح پر جو نشان بنا رہا ہے اس سے وارل تصویر میں دکھائے جیسے نشان نہیں بن رہا اس لیے وارل تصویر کے ساتھ کیا جا رہا داوہ پوری طرح سے گلت نہیں ہے بس تصویر گلت اور بھرامت ہے ارجن ریڈوڈیا کے ساتھ ٹیم فیک چیک وٹ نیو سٹوڈی